پندروی حدیث ثرڈ لاسٹ سنبی دعوت میں بھی اور سنبن ماجہ میں بھی موجود ہے مشکات میں ہے فور تری فور سکس یہ ہے اس سوالے سے کہ برکہ بھی ہو تو سادہ ہو یہ نہ ہو کہ اٹریکٹیو ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا قیامت والا دن اللہ تعالیٰ اسے زلت کا لباس پہنا دے گا یعنی اس میں مرد بھی شامل ہیں اتنا مہگا لباس کہ وہ مشہور ہونا چاہیے یا عجیب زرک برک آپ تو مردوں کے بھی لباس عجیب و غریب آگئے ہیں مطلب سادگی تو ہے ہی کوئی نہیں اور مولوی سب سے زیادہ وہ تو لگتا ہے انہوں نے کہتے ہیں سیک کیوں حسن ایڈ نات خان نے کس کس قسم دے زرک بر پگڑیاں ان کی اس میں بھی گھوٹے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے اور پھر اوپر بھی گھونے پہنے ہیں یہ شہرت کا لباس ان سے میں نہیں فتوہ لگاتا ہے ان سے پوچھیں کس لیے کر رہے ہو تم پھر وہ پھول لگائے میں پگڑی کے اندر کوئی کچھ کیا ہوا ہے کوئی کچھ کر کے سرخ رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی ہے دیکھیں دادہ کریں اور عجیب و غریب قسم کی گھوٹے والی پگڑیاں اور گونے اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں پہنی ہوئی ہیں اور عورتوں کا بھی یہ حال ہے اگر برکہ بھی ہے تو عجیب و غریب گھوٹے لگے ہیں اس کے اوپر چست ہیں یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ اس طرح کی چیزیں اللہ تعالی نے قبول نہیں کرنی ہے اللہ سے ڈھر جائیں گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے جو میں نے شروع میں صحیح مسلم کی حدیث بیان کی اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں زلط کا لباس پہنایا جائے گا اسی کانٹیکس میں سنبی دعود میں ایک حدیث ہے مشکات میں فور تری فور سیون ہے کہ جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا اللہ تعالی قیامت والا دن اس کو اسی میں سے اٹھائے گا اگر کوئی بے پردہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے یا بے پردہ عورتوں کے جو ایکٹیوٹیز ہیں غلط ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے ہے وہ بھرکے کے اندر ہے عورت وہ اسی میں شامل ہو گی بلکہ اب یہ جتنی بھرے کام کرنے والی عورتیں ہیں انہوں نے بھرکے پہن لیویں اور جن نے بھرکے علیاں کر دیاں ہیں نا تو انہوں نہیں پتا دل دا پردہ ہوں دا ہے دیکھو اس سے آپ میں بھی ان کوئی جواب دے دوں آپ وہ بھرکے والی بن جائیں جو یہ نہیں کرتی لو اور جانے دا را پہ دست دیو قرائے بھی دیو نا آپ وہ بان کے بتائیں داڑی والے بڑے دیکھے ہیں جی تو میرے بھائی آپ داڑی رکھ کے پریکٹس نہیں مسلمان بان کے بتائیں سارے داڑی والے کیا ایسے ہوتے ہیں کہ ساری بھرکہ نکاب کرنے والی عورتیں جو ہیں بےہدہ ہی ہوتی ہیں ناؤدہ بللہ یہ اہمی دل بیمان اور اترد ہیں اور یہ اصل میں سنت کا مزاک وڑا رہے ہوتے ہیں جس قوم سے مشابیت کریں گے اس سے مراد پرٹیکلر یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم معاشرے کی اقدار کو اپنانا جو ان کی ریلیجس اقدار ہو تو وہ کیامل دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس سے مراد پینٹ شیٹ پہننے سے یہ نہیں ہے کہ گوروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا نہ پینٹ شیٹ جو ہے وہ غیر اسلامی لباس ہے ٹائی بھی غیر اسلامی نہیں ہے نہ یہ سلیپ کا نشان ہے ورنہ ویٹیکن سیٹی کے پاپ نے پہنی ہوتی ڈاکٹر زاکر نیک پہ لوگ اتراز کرتے ہیں میں نے کبھی نہیں ٹائی پہنی نہ پینٹ شیٹ پہنی ہی لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں سکن ٹائٹ نہ ہو ڈریس پینٹ ہو یا اگر وہ لوز ہو پینٹ اور اس میں بڑی اوپر شیٹ بھی پہنی ہوئی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طریقے سے اگر بورکے کے گون کے اندر کسی لڑکی نے بھی پینٹ شیٹ پہنی ہوئی تو اس کے اندر حرج نہیں لوگوں کے سامنے نہ ہو گون کے اندر ہو کوئی حرج نہیں ہے مشابہت یہ ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا نشان اڈاپٹ کر لیں مثلا کوئی مسلمان عورت سندھور لگا لیتی ہے اب یہ نشان ہے مشابہت ریلیجن کی کوئی مرد سلیب لٹکا لیتا ہے اپنے گلے میں یہ ہے مشابہت ورنہ یہ مولوی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مشابہت پینٹ شیٹ میں آگے ان کی ساری مشابہت گھوز جاتی ہے کہ انہوں پچھوں مولویوں نے چھتر موبائل تو ہی چکے ہیں مریدہ گلو پیسے لوٹن اٹھ کے چندوں کے پیسوں سے پیس تیس تیس چالیس چالیس ہزار کے موبائل اٹھائیں میں مولویوں تو لوگ فون کرتے ہیں اور پتہ نہیں جی آئی فون سکس آپ کے لیے بجوار ہے میں کہا میری آخرت پر بات کر لگے ہو جناب آندہ فون بھی نہ کرو منو کتنے لوگ آفرز لگا رہے ہیں کیامرا بجوار ہم کوئی یہ اس کے لیے چندہ مجھے اب اس دعوت کے کام میں اندازہ ہوا ہے کہ ہم مانگتے نہیں ہیں تو ہم کروڑوں روپے جمع کر سکتے ہیں لوگ سے لے کے بغیر مانگے ان کو تو ملے کے لوگ نہیں جانتے ہیں ہمیں تو الحمدلہ پوری دنیا کے سارے بریازموں میں لوگ سنتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری بھی بتاروں آن قریب ہمارے یہ ویڈیو لیکچرز انگلیس ڈبنگ اور انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس پر ہم نے ورکنگ شروع کر دیئے انشاءاللہ پھر یہ رئی سے ہی قصر بھی نکل جائے گی پھر آپ دیکھیں یہ جو مشہور مشہور مبلگین ہیں ان کا پھر معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالی ان کو بھی ترقی دے ہم لوگ کوئی ترقی کے لیے یا پیسے ہتیانے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ جو مشابعت ہے موبائل فون گوروں کے اٹھا ہے کوئی مشابعت مولوی کو نظر نہیں آ رہی مولوی جس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے ڈشکر بدماش قسم کے جو باڈی گارڈ ہیں انہوں نے بڑی بڑی کلاشن کوفیں ہیں ان میں کوئی مشابعت نظر نہیں آ رہی پینٹ میں آگے مشابعت نظر آ جاتی ہے وہ ہے ریلیجس مشابعت وہ منع ہوگی باقی مشابعت جو ہے ظاہر ہے سارے معاملات میں وہ چل رہی ہے اس کو تو آوائیڈ کیے ہی نہیں جا سکتا بھل اس میں یہ اتیاد کریں کہ سکن ٹائٹ نہ ہو جسم نہ نمائی ہو اور باریک بھی نہ ہو